اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں خیرت کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان کا سب سے موس برینڈ کریمسن جس کی ہر لیڈیز کو جو ہے اس کی بہت سخت نیڈ ہوتی ہے ڈیسیز کی کہ وہ کریمسن کو بائے کرنا چاہتے ہیں بس اس دفعہ اید الازحہ کے اوپر کریمسن نے تھوڑی سی جو ہے مسٹیک کر دی جس کی ویسے کافی زیادہ کریمسن کا ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ یہ ہوئے کہ کریمسن اسٹا مارکیٹ میں رول لگئی جس مارکیٹ میں سٹاک بہت زیادہ بڑھ کسٹمر لینے والا نہیں ہے تو یہ سمڈیم ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا برینڈ جب آور کونفیڈنس ہو جائے کہ ہمارا تو بجن ہر چیز بکھتی ہے ہم جب مرضیز لانچ کر رہے ہیں تو کسٹمر جو ہے وہ پاگل بیٹھا ہوا کہ وہ آپ کا سٹاک لینے کے لیے تو تب آپ کو برینڈ آپ کا لوس میں جاتا ہے تو اس دفعہ کریمسن نے یہ کیا اید کی اوپر کلیکشن لانچ کی فورٹین ڈیزائن اس میں سے نائن ڈیزائن کسٹمر کو اید کی اوپر دی ہے باقی فور ڈیزائن آفٹر فائیو ڈیزائن جو ہے وہ آفٹر اید لانچ کرنے تھے تو اینی وی ہم لوگ تو دیکھیں ہمارا کام ہے کہ پرچیدنگ کرنا بھی لوگنگ بنانا اور ڈرسیز کو ریڈی کروانا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو برینڈ کے اوپر بھی بھی آپ کے میٹرے کرتی ہیں برینڈ اگر لیڈ کر دے تو کسٹمر اس کا جو ہے وہ چینج ہو جاتا اس کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے اید کے بعد ویسے بھی آپ کو پت ہوتی نہیں ہے تو اس لیے یہ ہیٹ کوڈز ہے جو میں نے ابھی اید کے بعد پرچیز کیا ہے ریٹیل پرائز کی اوپر ایون کی کریمسن وہ پاکستان کا برینڈ ہے جو میری ممتریز تھاؤزن فور تھاؤزن فائر تھاؤزن کمپنی پرائز سے ایکسٹرا میں سیل آؤٹ ہوتا ہے تو اینی وی اگر آپ ہمارے تو شاپنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سکرین کے اوپر کنٹیک ٹیمبر مل جاتا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے کوئی سرویس چارجز نہیں ہوتے جو برین کرنے کا صرف میرا یہ جو پائنٹ ویو تھا وہ یہ تھا کہ کسٹمرز کو جو ہے تھوڑا سا کلرس کمبینیشن کے بارے میں گائیڈ کیا جائے تاکہ اگر کسٹمرز جو ہیں وہ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو نو ہاؤس کو ہو کہ اس کے کلرس کمبینیشن کیسے ہیں تو ماشاءاللہ کرنے کا یہ ڈیزائن جو ہٹ کوڈ ہے وہ نو ڈاؤٹ واقعی ہٹ کوڈ ہے بہت اچھا بنا ہوگا ہے لین جی سارا میں نے اس کا فینٹ اوپن کر دیا اگر نیکلین سے سٹارٹ کریں تو نیکلین کے اوپر آپ کو یہ سارا تھیڈ ورک آپ کو اس کا ملے گا بنا ہوا گرہ جس کے اوپر سیکوینس فرک ہوگا سائٹ پر آپ ساری چیک کر سکتے ہیں تو پلیٹس وغیرہ اور لیسٹ وغیرہ برینڈیں آپ کو لگا کر دی ہیں کہ آپ کو لگانے کی زوٹنے پڑے گی آگر دامن کی طرف ہم آئے تو دامن کے لئے برینڈ نے آپ کو یہ ایک پیچ فرک دیا جو آپ کا سارا اپلیک ہوگا اپ آپ کی ساری یہ ساری فرنڈ آپ کا اس میں کوئی پیچ فرک صرف یہ ایک آپ کا دامن کا پیچ ہے باقی آپ کا جو سلیوز کا جو پارٹس میں آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کی بیک شیٹ اور آپ کے سلیوز ہوں گے اب اس میں کافی زیادہ پیچیز ہیں جو آپ نے یوز کرنے ہیں یہ پیچ تو آپ کا بیک شیٹ کے اوپر آ گیا نا ایک جی اولا اب مجھے اگزیکلی سب پیچیز کا پتہ نہیں ہے بٹ میں آپ کے ساتھ سارے پیچیز شیئر کر دیتا ہوں اور سوری یہ ایک آپ کا پیچ مس ہو گیا یہ جو آپ آپ کے گلے کے اوپر سینٹر میں یہاں بھی ہونا جو سارے ہینڈ مٹ بنا ہوئے اور اس کے مี شیل لوکنگ آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت اچھے سی ہینڈ مٹ برکن کی گئی ہیں اس کے بعد کچھ پیچیز جو ہیں اس کے آجیں گے آپ کے یہ آپ کا بازو کا پیچ آجے گا جو لائک اس پارٹ کے اوپر یوز ہوا ہو گیا اور اس کے بعد کچھ یہ آپ کے پیچیز ہیں اور کچھ آپ کے پیچیز ہیں سارے آپ کے چاکوں کے سائٹ کے اوپر آجیں گے یہ والے پیچیز جو موڈل نے اس سائٹ پر یوز کی ہیں تو یہ آپ کے چاکوں کے پیچ چیز ہیں یہ آپ کا بیک سیٹ پہ یوز ہو سکتا ہی ہے آپ کا ٹوزر کے اوپر آجے گا یہ آپ کے چاک کے اوپر ہے اور بیک سیٹ آپ کی پلین ہے بیک سیٹ کے اوپر صرف آپ کو ایک موٹف دیا گیا اس کے بعد آپ کو یہ ٹروزر اس کا ملتا ہے ٹروزر میں صرف ایک پیچ آپ یوز کریں گے جو آپ کا اس طرح پیچ یوز ہوگا اور لاسٹ میں آتا ہے جس کا دوبتہ دوبتہ اس کا کافی فینسی آجتا ہے جس کے اندر آپ کو سارا ہینڈ میڈ ورکنگ کے ساتھ اوپر سارا گن کے ساتھ پیسٹنگ کی گئی ہے اگر آپ یہ چیک کریں تو یہ گم پیسٹنگ ہوتی ہے ساری یہ وہ ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو فور سائٹ کے بارڈر جو ہیں وہ برینڈ نے آپ کو دی ہیں کہ جس میں آپ اگر یہ دوبٹہ جب آپ ریڈی کروائیں گے تو آپ کا منیموم بھی جو ایکسپنس ہے وہ دوبٹے کے اوپر میکنگ کا آپ کا منیموم بھی 3000 یا 2000 کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کی کورسٹ آئے گی صرف دوبٹہ میکنگ کروانے میں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی لانگ سائٹ کے اوپر آپ کے پیچز آ جائیں گے اور یہ آپ کے جو دو پیچز آپ کو پہلے شیئر کی ہیں یہ آپ کے پلوں کے اوپر آ جائیں گے اور باقی جو اس میں لیسید وغیرہ یوز کی گئی ہیں رفلز ہیں یہ ساری نیچے لیسید ہیں یہ ساری آپ کی ایکسٹر ورکنگ کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ کو برینڈ نے پروائیڈ نہیں کی یہ ساری آپ نے ایکسٹر پرچیزنگ کرنی ہے تو یہ کریمسن کا یہ وہ آرٹیکل ہے جو سب سے اٹھ کور تھا اور ابھی تاکہ کافی زیادہ ویب سیٹ کے اوپر بھی اویلیب ہے کریمسن کے پاس بھی یہ ریسٹوک ہو چکا ہے آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سے پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی کر سکتے ہیں ہمارے کوئی سیرویس چارجز نہیں ہوتے جو برینڈ کی اوفیشل پرائیس ہوگی ہم آپ سے جس وہی چارج کرتے ہیں